اسلام علیکم جی آج گیارہ تاریخ تھی گیارہ اپریل اور آج یہ تھا کہ سنا تھا کہ غالب کے اڑھیں گے پرزے سنا تھا ہم نے کہ غالب کے اڑھیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا ہمیں آج توقع تھی کہ آج آئی تائی پھیر دی جائے گی عزلی نگران جناب اجازل احسن صاحب جن کو بچپن سے یہ خونس ہے جن کو بچپن سے یہ ہے بکول عمران شفقت صاحب کے جن کو بچپن سے یہ رنج ہے وہ لکھا ہوتا ہے نا دور دراز کے علاقوں سے خبر آیا کرتی تھی نمائندہ نمائندہ کو گہرانے بھیجی ہوتی تھی اور اس کے اندر آخر میں لکھا ہوتا تھا کہ ملزم کو اس عمر کا رنج تھا ٹھیک ہے کہ مقتول جو ہے وہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر کے گورتے ہوئے دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ملزم کو اس عمر کا رنج تھا اور جو ہے وہ اپنا کہا جاتا ہے کہ جناب اجازل احسن صاحب کو بھی اس عمر کا رنج تھا کہ نواز شریف بچپن میں مارڈل ٹاؤن میں ان کے گھر کے سامنے سے جب گاڑی گزارہ کرتے تو گاڑی کا پاں پاں زیادہ کیا کرتا تھا تو اس کے پاس نئی نہیں گاڑیاں ہوتی تھی یہ بیچارے جو تھے ان کے پاس ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی پھر جیلسی ہوتی تھی پھر وہ جیلسی ہوتی 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 یہاں پہ آئی کہ پھر میرا مطلب ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نگران جج بن گئے اور صحیح چودری صاحب راوی ہیں کہ ایک محفل کے اندر انہوں نے ایک جو تھا وہ جج جو تھا جو اس وقت نواز شریف کا کیس سن رہا تھا نہیں انویسٹیکیشن افسر تھا میرا خیال تو اس کو بلا کے ایک شادی تھی کسی جج کی تو وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے بہت بڑے افسر تھے کسی ادارے کے ان کو بلا کے انہوں نے مقاعدہ ڈانٹا کہ تم نے اس پہلو کے اوپر اس کو کیوں جو ہے وہ بے گناہ قرار دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بنتا ہی نہیں تھا گناہ قرار میں جو تمہیں گناہ قرار دینا چاہیے تھا تو یہ اس کو بقاعدہ پیغ ہے جس کو کہتے ہیں تو وہ جناب وہ مصوف یہاں پہ بھی نگران جج کے طور پر تائیونات ہیں اور ان کو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جا کے رپورٹ پیش کیتی ہے ادھے صفحے کی رپورٹ ہے اور رپورٹ کے اندر دو پوائنٹ لکھے ہیں انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں پنجاب کے اندر صرف الیکشن کروانے کے لیے تین لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کی ضرورت ہے اور پولس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف ستر ہزار بندہ ہے تو تین لاکھ پانچ ہزار بندہ جو ہے اس کا انتظام کرنا ہے اور وہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا یہ پنجاب حکومت کی طرح سے ان کو بتایا گیا تھا انہوں نے رپورٹ کے اندر منشن کار دیا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اکی عرب روپیہ کوئی نہیں ملا اب اکی عرب روپیہ جو ہے وہ سرکار نے اس کی منظوری کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا اور وہ بل جو تھا وہ بڑے ارام سے قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا قائمہ کمیٹی جو ہے وہ اس کا جائزہ لے گی اور اجلاس جو تھا وہ جمعہ رات تک کے لیے ایڈجرن کر دیا گیا ملتوی کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ دوسرا کام ہو گیا تیسرا جو تھا وہ الیکشن کمیشن یہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنی یہ دو نقاط کے اوپر مشتمل ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے پیش فرما دی ہے یا کم از کم جمع کروا دی ہے اب پتہ نہیں چیمبر کے اندر بلا کے جائزہ صاحب نے انہیں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ابھی تک راوی اس کے اوپر خموش ہے متیولہ جان اور اے وحید مراد اور اپنا کیا نام اپنے صدیقی صاحب عبدالقیوم صدیقی سارے جناب سپریم گورٹ کے بار اکھاں لاؤ گیا جس سارا دن بیٹھے رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب نے کوئی ایک لک دوزار تین سو وی مرتبہ اپنی اینکوی صاحب کیتی ہے اور موچ کے بالوں کو بھی تاؤ دیا ہے لیکن فیصلہ گھوئی دیا ہے اجی تکر نہیں آیا کام از کام اگنتی پوری رکھنی اس لئے موچھاں کو تاؤ دینے کی اور اینک صاف کرنے کی ٹھیک ہے عبدالقیوم صدیقی کہ سارے چیتے جو ہیں یہ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں حسن عیوب سمیت لیکن ہوا کچھ نہیں ہے تو دیکھیں اب ظاہر ہے کہ وہ نگران اصلی نگران جج صاحب جو ہیں اب دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ سکتا ہے کہ وہ اس کی رپورٹ آگے بجوا دیں لیکن سعید چودری صاحب کی روایت ہے کہ ستارہنٹ پہلے کوش نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ اگلی ڈیٹ کا انتظار کیا جائے گا بہرحال یہ بتایا گیا کہ جناب تین لاکھ بندہ کوئی نہیں لے بندے آلیکشن کروان لئی تو آپ کا تو چلتا ہے ادھر رابطہ بھی ہو شاید اے گھل میں اپنے گھنوں پا رہے ہیں اے باڑنوں پا رہے ہی تاڑا چال دا تو تمہیں مگوال ہو تمہیں ادھرے مگوال ہو ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اکیس ارب روپے آجتے کر ہمیں تک تو کوئی نہیں پہنچا تو ہم نے کہا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بقاعدہ شکوہ اور شکایت بھرکات بقاعدہ روتے ہوئے روحانسہ ہو کے خط لکھا انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو آئین کی اندر اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کو جب ہم استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ کی جو پالی ہوئی عدلیہ ہے یا سر پہ چڑھائی ہوئی عدلیہ ہے وہ ہمیں اختیارات استعمال نہیں کرنے دیتی ڈسکا الیکشن کے اندر بیس ریٹرننگ آفیسر جو تھے آر اوز جو تھے نہیں پولنگ آفیسر جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے اور یہ جو عثمان ہے نا وہ لنڈے کا وہ جو سر کے اوپر پٹی باندھ کے ہیں آہ وہ انڈین فلموں کی نکل کر رہا ہوتا ہے جو آہو وہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پہ ڈی سی او آفس میں بیٹھ کے پولنگ کے عملے کے اندر ہوا پایا گیا ہے اور اس کی بقاعدہ سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے وہاں پہ پولنگ افسر کے پولنگ عملے نے اور اس کے اوپر جب ہم نے کاروائی کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف کہ لاہور آئی کورٹ نے اس کاروائی کے اوپر سٹے جاری کر دیا آہ اور جب اس کے اوپر سٹے کے خلاف ہم انٹرا کورٹ اپیل میں گئے تو ڈوین بینچ نے بیٹھ کے کہا کہ یہ تو آپ کاری نہیں سکتے یہ آپ نے جس جس میک میں سے یہ پولنگ افسر لیے تھے ان میکموں کو درخواہ فارورڈ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پاورز ہماری تھیں کنٹیمٹ آف کورٹ کی پاورز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتی ہے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہم اس کے اوپر عمل درامت کی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کی جیڈیشری ہے خاص طور پر ہر جیڈیشری لاہور آئی کورٹ اسلام آباد آئی کورٹ پشاور آئی کورٹ اور جناب سپریم کورٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور ہمارے اختیارات کے اوپر انفرنج کر دیتے ہیں مداخلت کر دیتے ہیں اب یہاں پہ یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو پانچ رکنی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتا ہے چار صوبوں سے اور ایک وفاق سے جسے چیف الیکشن کمیشنر بھی کہتے ہیں جو وفاق سے ہوتا ہے تو یہ پانچوں جو مل کے الیکشن کمیشن کی باڈی بناتے ہیں ان میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا اور ان کے میں سے دو کا یہ کہنا تھا کم از کم دو کا یہ کہنا تھا یہ چار تین کا فیصلہ ہے ہمیں اس پہ عمل درامد نہیں کرنا چاہیے لیکن چیف الیکشن کمیشنر سمیت تین نے کہا کہ نہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے یہ تین دو کا فیصلہ ہے تو لہٰذا چیف الیکشن کمیشنر دیں اور جب چیف الیکشن کمیشنر ہم کہتے ہیں تو یہ پورے پانچ کا ٹولا ہی سمجھا جائے تو یہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے سینٹ کے چیئرمنٹ کو بھی اور سپیکر قومی اسمبلی کو بھی کہ ہمارے اختیارات آپ کی عدلیہ جو ہے وہ غصب کر رہی ہے ہمیں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کے اندر آگ کودتے ہیں تو مطلب کہ میں میرا مطلب ہے اگر میں آگتے بیٹھا ہوں دا چیئرمنٹ سینٹ کے طور پر یا سپیکر قومی اسمبلی کے طور پر میں کہتا تو سی رونڈے ہو اس وقت اختیارات بھی پھر انفرنجی کری جا رہے ہیں وہ سکسٹی ٹری اے ری رائٹ کری جا رہے ہیں نہیں ہا وہ آئین لکھی جا رہے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے چودری محمد علی کا جو ہے وہ پوتی کا دماد خزبنٹ جو ہے منیب اختر وہ لکھ دیتا ہے سکسٹی ٹری اے کی ڈیفیریشن اچھا یہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر ایس دفعہ اے فیصلہ لے جو اچھا اگلی دفعہ نہیں نہیں ہے اے سارے کل گلتی ہو گئی سی اے نہیں سپورٹ کرتی عمران خان کو یہ سپورٹ کرتی ہے اے ایس دفعہ اے فیصلہ لکھے آئی لے آئیوں ٹھیک ہے اے کرنڈے نے وہ اے ٹھیک ہڑا ہو انہوں نے کوئی بندیالہ کام شروع کیتا ہے میرا مطلب ہے وہ لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت کہ جناب وہ آگے سے انہیں بھی رونا سی لیکن نہیں رویا مطلب وہ آگے سے میری طرح میرا مطلب چوب کار گئے کہ یار ہماری بزبان حال سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ساتھ میں یہ بھی ایک لچفرائی کر دیا جس کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے سنگن میں یہ اطلاع ہے کہ اس طرح کا کوئی بل جو ہے وہ ڈرافٹ کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو رکا جائے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا ایک باجگزار ادارہ بنا لے بات اگر مکی تو وہیں پہ جا کے مکنی ہے بات وہیں پہ ختم ہونی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے کل پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریر کی اور تقریر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو پروجیکٹ امران احمد خان نیازی کا جو منصوبہ تھا اس کے تحت جس طرح باجوا صاحب نے ایکسٹینشن لی تھی اور اس کے اوپر آصف سعید خوزہ نے پھڑا ڈال دیا تھا کہ میں نے انہوں نہیں ملی تھی انہوں کی میں مل گئی ہے اور پھر اس کے لیے بقاعدہ کے بل بھی پارلیمنٹ کے اندر موو کیا گیا تھا جس میں سپریم پورٹ کے جیجز کی عمر بڑھا کے پینسٹھ سال سے اٹھ سٹھ سال کیا جانا مقصود تھا لیکن اور فخر امام صاحب نے وہ بل پیش کیا تھا لیکن وہ صرف لارا لپا تھا لارا لپا لائی رکھ دا اڈیٹپا اڈیٹپا لائی رکھ دا لارا لپا لائے رکھ دا اور آصف سعید خوزہ نے چوب کرو آگے وہ نہیں نہیں کارنے 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 اچھا تھی کرن رہے ہیں کر کرن رہے ہیں سرکار کرن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو ٹوٹ دیا گیا تو وہ پینسٹھ سے اٹھ سر سال نہیں ہوئی اب ایپ آئی فر ڈاپ آگے بیا گیا کرو اٹھار سال کہتے پروجیکٹ تھا حصہ سی وہ بھائی جان سر اپنا وہ اب وہ آگے سے کہتے ہیں آگے سے وہ کہتے ہیں کہ پہنے وہ پروجیکٹ ملان خان وائنڈ اپ وہ ہو گیا ہے اور وہ باجوا سب اپنی واری لے آگے نکل گئے نہیں اور اگلا جو منصوبے کے مطابق فیض اب حصہ نے آنا تھا وہ نہیں آئے تو لہذا آپ بھی گھر جائیں تو وہ کہندہ کہ میں گاند پا ہوں آگا آخری ساتھ بھی نہیں آجائے انہا کہ جنہا آپ نے سمجھ آجائے گی وہ گاند پانے کے موڑ کے اندر ہیں تو یہ جو وہ گاند ڈالنے کے موڑ کے اندر ہیں اور پورے شب شبہ کے ساتھ جو ہے وہ گاند ڈالنے آج سنا ہے کہ کچھ چھے کے چکر لگے ہیں اٹارنی جنرل کے وہ پرائم اسٹر سے مل کے آتے تھے پھر جناب سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کو ملنے جاتے تھے پھر پرائم اسٹر سے مل کے آتے تھے جب تک میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک چھے چکر لگ چکے تھے کسی ظالم نے اس کے اوپر تنس فرمائی کہ پورا کام تو ساتھ پھیروں سے ہوتا ہے تو ستوہ پھیرہ بھی باقی ہے بہرحال جی یہ آج کی صورتحال ہے آج غالم کے پرزے اڑنے کا امکان تھا یہ شیر میں نے اس لیے پڑھا کہ ایک جاہل جو ہے جو کہ پانچی پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت جس کو آئی سائیکن نے جو سیف ہاؤس کہہ کے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک مقام لیا تھا وڈی سڑک پہ واقع تھا وہ اس کو رہنے کے لیے دیا گیا ہوا تھا اس کا خیال ہے کہ پاکستان میں فستائیت پیدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس لیے وہ پاکستان سے جا کے لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے سیاسی پناہ کی درخواست ڈال کے اور اس نے لکھا تھا غالب کا یہ شیر کہ سنا تھا ہم نے کہ غالب کہ رہیں گے پرزے اس نے چونکہ پرخچے اڑا دیا اور تربیت اس کی چونکہ کسی حوالدار نے کی ہوئی ہے ہر حوالدار کی تربیت کے اندر تو دشمن کے پرخچے ہی اڑانے ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح اس نے پرزے کی وجہ پرخچے لکھ دیا دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا پتر تو میجر آدل راجہ سے ٹویشن لے یہ شاعری وائری یہ غالب والب تیرے بس کی بات نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے بھی لوقت کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا ہمیں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں